ہیلو گائز اس لنے میں آپ کا سو گئتے ہیں بات کرتے ہیں ہم نیسنر پینسن اسکیم NPS کی اور SIP سسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان کا دونوں میں کون سا ہمارے لئے زیادہ ایسے بینیفیر دینے والا پلان ہے اگر ہم اسکیم میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ ایسے بینیفیر ملتا ہے کون سا اسکیم ہمیں زیادہ ایسے ریوٹرن دیتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پی ایف کی پی پی ایف کی یا پھر نپی ایس کی یا پھر مچل فنڈ کی باتیں کرتے ہیں تو کہیں بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا پیسہ ڈائریکلی یا انڈائریکلی سیر مارکٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے جو ہمارا فنڈ ہاؤس ہوتا ہے یا پھر ہمارا نپی ایس کا جو اسکیم ہے اس میں ہم جتنے پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ساڑا پیسہ ہماراmicٹ میں انویشنٹ ہوتا ہے چاہے ہم ہھینسے انڈائرٹی بک کرتے ہیں اگر ہم ڈائریکٹی انویشنٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم سیر مارکٹ میں انویشنگ کریں گے اور اگر تھوڑا سا کم ریسک کرلینا چاہتے ہیں تو ہم مچھا سا فنڈ میں انویشنٹ کریں گے جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کم ریسک میں ہمارا فیسا هلیسےotechnkelt였습니다 کرتے ہیں چلی ہم باتیں کرتے ہیں کون سا فند میں نویش کریں گے کون سی изکیم میں نویش کریں گے کہ ہمارا فنڈ جو ہے جید سی جیدい گروذ کرلے دوستو اگر آپ نپس میں بھی بھی انوے سیکر مارکٹ میں سیکومینڈ ہوتا ہے گو ballnen assim want totilوالات Terror jeu جیسے فو worldly میں نوزنجان انوازرم پسہون سیکر مارکٹ میں غ owners ہم ایسے اور ٹضائر obenات پس کے رسی zone فو اللہ ونگ اشکال پس ہے اس skim کے قیردگاری میں یہ نہیں ہے اگر ہم اس fund میں انبیسٹمنٹ کرتے ہیں اس skim میں انبیسٹمنٹ کرتے ہیں تو tau ہمارا ہے سائلیکشن ہو جاتا ہے ہم کتنا کرسندگ پرسنٹ ایکوبٹی میں انبیسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کتنا کرسندگ پرسنٹ ہم اف大家好 کتنا کرسندگ پرسنٹ ہم Collaborant bond انسیکوٹی میں انبیسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں ریٹرن ملتا ہے اگر ہم ریٹرن کی باتیں کرتے ہیں تو 8% سے 10% سے اس کا تائی کیا گیا ہے جو ہمیں فکس ایماؤنڈ ملے گا اور نیشنل پینسن اسکیم میں اگر ہم یہاں پہ انویشمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک فکس ایماؤنڈ 8 سے 10% کے بیچ میں جو ریٹرن ہے ہمیں وہ ملے گا اور اگر ہم مچل فنڈ میں انویشمنٹ کرتے ہیں چاہے سائی تی کے تھوڑ کرتے ہیں یا پھر اسے لام سم کے تھوڑ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کم سے کم دوستو 20% سے لے کے 40% تک ایسے yearly return ملتا ہے کسی سال آپ کو ایسا اگر 10% ملتا ہے تو کسی سال آپ کو ایسا 50-60% ملتا ہے وہ دونوں ایسے manage کر لیتا ہے اگر average کی بات کرتے ہیں تو 25% سے 30% ہمارا average return ملتا ہے مچل فنڈ کی باتیں کریں یا پھر NPS کی باتیں کریں نیشنل پینسن اسکیم کی باتیں کریں دونوں میں اگر آپ locking period لگانا چاہتے ہیں تو بہت سارے مچل فنڈ میں بھی ایسے فنڈ ہے جہاں پہ آپ 3 سال کے لیے locking period لگا سکتے ہیں سپس 3 سال کے لیے locking period ہوتا ہے مچل فنڈ میں اگر بات کیا جائے NPS کی نیشنل پینسن اسکیم کی اگر بات کیا جائے تو یہاں پہ 20 سال کے لیے آپ کا locking period ہوتا ہے جو کہ کافی لمبا ہوتا ہے اگر کسی بھی emergency کے سمیے میں آپ اپنا پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کا پیسے 20 سال سے پہلے نہیں نکل سکتا ہے but ایک یہاں پہ option دیا گیا ہے کہ آپ 25% تک اپنے پیسے کو نکال سکتے ہیں suppose that آپ کا investment 5 سال سے چل رہا ہے اور آپ کا پیسے یہاں پہ 5 لاکھ روپے deposit ہو چکا ہے investment ہو چکا ہے تو آپ وہاں پہ 1 لاکھ 25000 روپے تک آپ نکال سکتے ہیں but اگر مچل فنڈ میں investment کرتے ہیں اور 5 لاکھ روپے آپ کا investment ہو چکا ہے تو آپ یہاں پہ 5 لاکھ کا 5 لاکھ نکال سکتے ہیں اور جہاں emergency ہے وہاں پہ آپ use کر سکتے ہیں ابھی کبھی ایسا situation آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو fund ہے اس fund کو ہم change کرتے ہیں ہم کسی دوسرے fund میں investment کریں اگر ہمارا 5 سال سے چل رہا ہے scheme اور ہمیں کوئی بہتر scheme مل رہا ہے تو ہم اس scheme کو بند کر کسی اور scheme میں اسے پائسے کو transfer کر لیں تو آپ کو NPS میں ایسا نہیں دیا جاتا ہے اگر آپ مچل فنڈ میں investment کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اسے بہت سارا opportunity ملتا ہے بہت سارے fund ملتے ہیں اگر آپ ایک سال investment کرنے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بہتر ہے اسے fund مل گیا ہے اور میں اس fund کو close کر کسی دوسرے fund میں investment کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ اس fund کو close کر سکتے ہیں اپنے پائسے ویڈو کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے fund میں آپ اپنا پائسے کو investment کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ زیادہ ایسے return ملتا ہے یہاں پہ آپ select کر سکتے ہیں کہ میں صرف 100% equity fund میں investment کروں گا جہاں پہ آپ کو maximum میں سے benefit ملتا ہے maximum growth ملتا ہے but NPS میں ایسا نہیں ہے کہ آپ 100% سیسے selection کر لے کہ میں equity میں investment کروں گا اگر ہم text detection کی باتیں کرتے ہیں دونوں fund میں text لگتا ہے چاہے آپ موچل fund میں investment کرتے ہیں SIPP کے through یا NPSM کے through اگر آپ NPSM investment کرتے ہیں تو 40% جو amount نکالتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی text دینا نہیں پڑتا ہے اور 60% پہ text paid کرنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ national pension scheme لیتے ہیں تو اگر آپ موچل fund investment کرتے ہیں SIPP یا long sum پہ تو یہاں پہ 10% tax pay کرنا پڑتا ہے اگر long term investment کرتے ہیں تو اگر 100 term investment کرنا چاہتے ہیں 15% tax pay کرنا پڑے گا اس لیے اگر long term investment کرنا چاہتے ہیں retirement plan لینا چاہتے ہیں تو آپ 60 سال کے لئے investment کرنا پڑے گا اور آپ 10% tax pay کرنا پڑے گا اس سمجھ جب آپ fund mature ہو جائے گا تب آپ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے NPS investment کرتے ہیں 40% amount tax pay not pay munchal fund investment to 100% amount tax pay pay to both invest amount of NPS investment can 40% tax 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 pay tax pay 10% tax pay but NPS fixed amount which you'll get return and interest to but if you invest in mutual fund then you'll get 25% to you'll get return to minimum return 20% you'll get long term and large cap investment you'll get long term investment and small cap investment then you'll get 25% plus return and you'll get big fund to you'll get this investment and I'll tell you if you want investment to you'll get to return retirement fund to you'll get 75% equity and 25% debt investment and future can secure and if you'll get 100% equity investment then there's risk but you'll get return will quite much return if you'll get like share and subscribe to ویر آئیکن جلور دوائے تاکہ میرا کوئی بھی نوٹکیشن آپ سے مشکل ہو تھانکیو دھنیواد